السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینی مشینری کا کاروبار شروع کرنے کے بارے میں ہمارے گائیڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ انٹرپنیورشپ کی دنیا میں قدم کر رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو مشینری کا کاروبار شروع کرنا ایک بہترین افشن ہو سکتا ہے صحیح ٹولز، مہارت اور ذہنیت کے ساتھ آپ ایک کامیاب کاروبار تشکیل دے سکتے ہیں جو گاکو کے یعنی کسٹمر کے ایک وسی رینج کو قیمتی خدمات فراہم کرے گا پہلے ایک نچ کو آپ منتخب کریں یعنی منی مشینری کا کاروبار شروع کرنے کا پہلا قدم اپنے اس کا مطلب ہے کہ مخصوص قسم کی مشینری کی نشاندہی کرنا جس میں آپ مہارہ تحصیل کریں گے کہ آپ ہیویڈیوٹی کنسٹرکشن مشینری پر توجہ مرکوز کریں گے یا زمین کی تزیون یا بغبانی کے کام آنے والے مشینیں اس کو آپ لیں گے اس سے آپ کو یہ تائم کرنے میں مد ملے گی کہ آپ کو کس قسم کے مشین میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی آپ کو کس قسم کے کلائنٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک بزنس پلان بنائیں یعنی ایک بار جب آپ کو شناحت کر لیں کہ وہ یہ کام کرنا ہے یہ مشینری لینی ہے تو یہ کاروباری منصوبے بنانے کا پھر وقت آگیا اس میں آپ کاروباری مفاصد مشینری کے اقصام جو آپ ابھی خریدیں گے اور آپ کے مارکٹنگ پلان اور آپ کے مالی تخمین ہیں یعنی کتنا جو ہے اندازتاً آپ نے خرچ کرنا ہوگا آپ نے مشینری میں کوئی برقم لگانے سے پہلے کاروباری مارل واضح کرنا بہت اچھا ہے بہت ضروری ہے بلکہ اور اس کے بعد پھر مشینری آپ خریدیں منصوبہ بنانے کے بعد اب مشینری حاصل کرنے کا وقت آگیا اس میں نئے آلات کی آخری داری یا استعمال شدہ یا کرائے پر لینا یہ سب شامل ہو سکتا ہے ہر ایک اپشن اس پر آپ کو اور کریں اور پھر سیلیکشن کریں انتخاب کریں کہ آپ کے کاروبار کے لئے جو زیادہ ماری معنی رکھتا ہو تو وہی چیز انتخاب کریں پھر اپنی کاروبار کے آپ مارکیٹنگ کریں اب جب آپ کے پاس اپنی مشینری بھی موجود ہے اب وقت ہے کہ آپ اپنی کاروبار کی مارکیٹنگ شروع کریں اس میں ایک آپ ویب سیٹ بنیں مقامی حبارات یا تجارتی حبارات میں اشتہار دیں تجارتی شوز میں شرکت کریں یا آپ کے مقام میں دوسری کاروبار کے شراکت داری جو ہے وہ بھی شامل ہو سکتی ہے مقصد ممکنہ گاہ کو تک پومنچنا اور اپنی سنت میں ایک مضبوط ساکھ بنانا آپ کا مقصد ہوگا پھر جو ہے اس کے بعد آخر میں بہترین کسٹمر سرویس پراہم کرنا بہت ضروری ہے اس کا مطلب ہے گاہ کے پوچھ گچھ کیلئے جواب دے ہونا پوری سرویس پراہم کرنا اور مقابلہ قیمتوں میں وہ اپنے مقابل آپ کے ہوں گے تو اسے مقابلہ کرنا ہوگا گاہ کو مطمئن کرنا جب گاہ آپ سے خوش ہوں گے وہ آپ کے لئے ایک اشتہار ہوں گے اور جس سے آپ کے کاروبار میں بڑھنے میں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی یعنی اپنے اس مختصر بزنس ایڈیے کا ایک خلاصہ میں اس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مینی مشینلی کا کاروبار شروع کرنا ایک منہ پر باقشہ اور پیدا من منصوبہ ہو سکتا ہے صحیح ٹولز مہارت اور عظم کے ساتھ آپ ایک کامیاب کاروبار تشکیل دے سکتے ہیں جو سنتوں کے وسیرین میں گاکس کو گاکوں کو کسٹمروں کو قیمتی خدمات فرہم کرتا ہے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایڈیائی سے مل جائے آپ کو کوئی ارہنمائی سے مل جائے گوڈ لک جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ